بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بڑی خرابی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اَلَا يَظُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ نَبِعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ یقیناً بدکاروں کا نام عامال سجین میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہگار ہوتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افثانے ہیں كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے آمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے كَلَّا إِنَّهُمْ عَلْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رق سے اوٹ میں رکھے جائیں گے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِمْ پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نام آمال اللیین میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ تُجھے کیا پتا کہ اللیین کیا ہے كِتَابٌ مَرْقُرْمٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٍ تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تروتاز کی پہچان لے گا يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نَخْتُوْمٍ خِتَامُهُ مِسْك وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی رخبت کرنے والوں کو اسی کی رخبت کرنی چاہیے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ گناہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے وَإِذَا اُنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنَ قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَّالُونَ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ تھے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ بس آج ایماندار ان کافروں پر ہسیں گے عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے حَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا حَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارِ